السلام علیکم ویورج بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجم جماعت کی اردو کی کتاب میں سے ہم سبق پڑھ رہے ہیں لاہور کی بادشاہی مسجد لاہور ایک تاریخی شہر ہے یہاں بہت سی تاریخی امارتیں موجود ہیں انہی تاریخی امارتوں میں ایک بادشاہی مسجد ہے جو عالی مقام اور شہرت رکھتی ہے یہ مسجد مغل فن تعمیر کا نہائیت حسین شاہکار ہے اس مسجد کی تعمیر بادشاہ اورنگزیو عالمگیر نے کروائی تھی جو تقریباً سولہ سو تہتر میں مکمل ہوئی مسجد کی تعمیر کے لیے دور دراز علاقوں سے نہائیت اندہ پتھر منگوایا گیا برے سغیر کے بہترین کاریگروں نے اس کی تعمیر میں اپنے فن کے جہر دکھائے بادشاہی مسجد لاہور شہر میں واقعہ ہے راوی کے پول سے لاہور میں داخل ہونے والوں کو مسجد کے منار دور سے دکھائی دیتے ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنی عظمت کا احساس دلاتے ہیں منار پاکستان بھی اس مسجد کے بلکل قریب واقعہ ہے مسجد کے برامدے کی کھڑکیوں سے ہم اس کا نظارہ کر سکتے ہیں بادشاہی مسجد کے مرکزی دروازے کے سامنے تاریخی شاہی قلعہ موجود ہے بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان ایک باغ ہے جسے حضوری باغ کہتے ہیں مسجد کے ایک جانب ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مزار ہے مسجد کی امارت میں زیادہ تر سرخ رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے اس کی اندرونی دیواروں اور محرابوں پر مختلف قرآنی آیات درج کی گئی ہیں یہاں قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں جو بے حد خوشنما ہیں امارت کی تعمیر میں ایک خاص تناسب مد نظر رکھا گیا ہے اس کا سہن بہت کشادہ ہے جس میں ایک لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے اس کے برامدے بہت طویل اور ہوادار ہیں ان کے اندرونی حصوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ معزن کی آواز بغیر لاؤڈ سپیکر کے بہ آسانی مسجد کے ہر حصے میں سنائی دیتی ہے مسجد کے سہن میں وضو کے لیے ایک خوش بنایا گیا ہے جس کے ارد گرد لگا سفید پتھر انتہائی گرمی میں بھی تھنڈا رہتا ہے یہاں صاف اور تازہ پانی ہر وقت دستیاب رہتا ہے مسجد کے ایک مخصوص حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب متبرک اشیاء نہائیت اقیدت و احترام سے رکھی گئی ہیں اس مسجد میں سنہری حروف سے مزین قرآن بھی قرآن مجید بھی لوگوں کی توجہوں کا خاص مرکز ہے مسجد کا صدر دروازہ اور چاروں مناروں کی انچائی اس کی وسط کے این مطابق ہے کوئی بھی ماہر تمیر آج تک اس عمارت میں کسی قسم کا فنی یا تمیری نقص نہیں نکال سکا بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس سے عالمی ورثہ قرار دیا ہے دور دراز ملکوں سے لوگ خاص طور پر یہ مسجد دیکھنے آتے ہیں دیکھنے والے اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں نمازوں کے اوقات میں ہزاروں نمازی جمع ہو کر یہاں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں ایک امام کے پیچھے نمازیوں کا یہ اجتماع ایک روح پرور نظارہ پیش کرتا ہے بادشاہی مسجد کو دیکھنے والا کوئی شخص اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کئی سو سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کی شان و شوقت اسی طرح برقرار ہے اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیکس سبق کے ساتھ اللہ حافظ